ایک مرتبہ شام کے حاکم نے یہ سوچا کہ حسن ابن علی کو میں دعوت پہ بلاؤں اور اگر حسن دعوت قبول نہیں کرے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ اولاد رسول تکبر کرتے ہیں ہمیں اپنا نہیں سمجھتے اور اگر حسن ہماری دعوت قبول کرے گا تو پھر میں حسن کو بہت ساری ہیرے اور بہت ساری سونے کی اشرفیاں دوں گا اگر حسن قبول کرے گا تو ہم یہ باتیں پھیلائیں گے کہ یہ اور اس کا بابا علی کہتا ہے کہ ہم نے تو دنیا کو طلاق دے دی پھر یہ انہوں نے ہیرے اور سونا قبول کیوں کیا لیکن اگر حسن قبول نہیں کرے گا تو ہم کہیں گے کہ رسول اللہ تو حدیہ قبول کرتے تھے لیکن یہ کیسی اولاد ہے جو امت کا حدیہ ٹھکرا دیتی ہے امام حسن علیہ السلام کو دعوت دی گئی اور یہ بات پورے شام میں پھیل گئی امام حسن علیہ السلام نے دعوت قبول کی اور اپنے مبارک قدم لیے شام کی طرف روانہ ہوئے یہ خبر ایک نالین بنانے والے کے پاس پہنچی تو اس نے سوچا کہ میں اپنی طرف سے اللہ کے رسول کے بیٹے کو کیا دوں سوچتا رہا بلاخر اس کی بیوی نے کہا کہ ایک خوبصورت نالین بناو اور پھر اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے نوازے کو پہناؤ ہم غریب ہماری اوقات کیا ہم اس سے زیادہ دے ہی گیا سکتے ہیں بس اس نے نالین بنانا شروع کر دی اور امام حسن علیہ السلام شام شہرہ پہنچے تمام لوگ امام حسن کی زیارت کرنے کے لیے جمع ہونے لگے اور وہ نالین بنانے والا نالین بنا کے امام حسن کی خدمت میں آیا اور عرص کیا اے نوازہ رسول میں نے بڑے خلوس و پیار سے آپ کے لیے یہ نالین تیار کی ہے مجھ حقیر کا یہ تحفہ قبول کریں امام حسن نے فرمایا اللہ نیت دیکھتا ہے تمہارا تحفہ ہم نے قبول کیا وہ جانے لگا امام حسن نے فرمایا ٹھہرو میرے ساتھ چلو وہ نالین بنانے والا اور رسول اللہ کا شہدادہ حسن جب دربار شام پہنچے تو حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام کے پاس بہت سارے ہیرے اور بہت ساری سونے کی اشرفیاں بھیجی اور یہ کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے جو دربار میں لوگ تھے وہ کہنے لگے اتنے ہیرے اتنی اشرفیاں رسول کی بیٹے کو تو حاکم شام نے کہا دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو سفیان کا بیٹا کتنا سخی ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے کو کیا ہدیہ دیتا ہے امام حسن مسکرانے لگے اتنے میں وہ نالین بنانے والا کہتا ہے مولا اب مجھے اجادت دو امام حسن نے فرمایا اے میری نالین بنانے والے یہ سارے ہیرے اور یہ ساری سونے کی اشرفیاں اٹھاؤ یہ میں نے اس نالین بنانے کے بدلے تم کو ہدیہ کر دی وہ نالین بنانے والا خوشی خوشی جیسے ہی اشرفیاں اور ہیرے اٹھانے لگے دربار میں شور مچ گیا کہ اتنے ہیرے اتنے سونے کی اشرفیاں صرف ایک نالین بنانے کے بدلے تو اللہ کے رسول کے نواسے حسن ابن علی نے فرمایا کائنات کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کا بیٹا کتنا سخی ہے جو اپنی نالین بنانے والوں کو ہیرے اور سونے کی اشرفیاں نوازتا ہے سلام ہو رسول اللہ کے نواسے امام علی و جناب سیدہ کے فرزند امام حسن ابن علی پر اگر پڑھے لکھی لڑکی چاہیے یا گاؤں دے ہاتھ کے یا آپ طلاق یافتہ ہیں اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کی کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے رشتے موجود ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانلے.com پہ آئیں شادی کا فارم فل کریں اور اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں آپ اپنے لیے ایک اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے سٹور اور ایفون ایپ سٹور پہ موجود ہیں ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں